بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل تو اس لیے میں نے میاں بیوی بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے کے موبائل میں یہ بھی غلط ہے تو اس لیے میں نے اس پہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے سردی میں غسل کی جگہ تیمم کرنا اگر سردی میں رات میں غسل فرض ہو جائے اور گرم پانی میسر نہ ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں دیکھیں رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں اور اگر واقعیتاً بیمار ہونے کا خطرہ ہے دیکھیں بعض دفعہ بیمار ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے سستی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں بیمار نہیں ہوں گے لیکن وہ سستی کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے آدمی کو تکلیف بہت ہوتی ہے سردیوں میں تو ایسے موقعے پہ جب آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ نہ ہو تو سستی کی وجہ سے غسل چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کرنے کا بہت سا گناہ ہوگا تو آپ ایسے موقع پہ ٹھنڈے پانی سے نہا ہے بے شک آپ کو سستی آ رہی ہے نہائیں اچھی طرح پاویل سے جسم کو پہنچیں خوش کریں اور کپڑے پہن لیں آپ انشاءاللہ سردی نہیں لگی لیکن یہ کہ اگر واقعی بیمار ہونے کا خطرہ ہے آپ کو تو پھر آپ پانی گرم کریں شہر میں گاؤں میں میرا خیال ہے آج کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو تو بھی آپ کے لئے غسل چھوڑنا جائز نہیں ہے نہ نماز قضا کرنا جائز ہے آپ پانی گرم کریں اور گرم پانی سے نہا ہے ہاں یہ اگر گرم پانی سے آپ کا یہ ہے کہ پانی گرم کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ نماز کا ٹائم نکل جائے گا تو کیا پھر تیمم جائز ہے یہ سوال واسع خان نے پوچھا کراچی سے نے ان کا نام میں نے سوری نہیں لیا تھا تو خوب سمجھ لیں کہ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر آپ پانی گرم کریں بے شک ٹائم نکل جائے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ پانی کے ہوتے میں تیمم کے شریعت میں اجازت نہیں ہے تو آپ پانی گرم کریں جتنا ٹائم گرم ہونے میں لگے گا اگر بلفرد اس میں وقت نکل گیا تو بے شک نکل جائے کیونکہ آپ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں اور ویسے بھی اگر کسی کو جنابت کا غسل لاحق ہوتا ہے رات کو تو اس کو چاہیے یہ سب چیزیں پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ بھئی میں پانی گرم کرنے میں مجھے اتنا ٹائم لگے گا تو اتنا پہلے نماز کے لیے اٹھ جائے کہ پانی گرم کرنے کا ٹائم اس میں اس کو مل جائے پانی بھی گرم کر سکے اور آرام سے نہا کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے تو جان کر کوئی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا لیکن بہرحال تیمم جائز نہیں ہے کیونکہ پانی موجود ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام بھی ہے تو تیمم کی اجازت نہیں ہے